بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آف فرسٹ ویر ایک یو خان اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ سول ماہ لیکچر لیکچر نمبر سکس ٹین شیئر کرنے جا رہی ہوں واحدانیت کا آغاز ہم نے کیا تھا پچھلے لیکچر میں اس کا مطالعہ ہم نے شروع کیا تھا اور اس کے تین اشار کی تشریح ہم نے پڑھی تھی اور مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آج ہم اس نظم کا چوتھا شیئر دیکھیں گے تو جس میں شائر کہتے ہیں کہ کہر و رحمت پہ قادر اے ستار میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ اس سے پہلے جو ہم نے تین اشار پڑھے اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی واحدانیت اس کی یقتائی اس کے بےمثل ہونے کے حوالے سے جو اس کی خوبیاں ہیں جو اس کی صفات ہیں اس کے مختلف پہلوں کا بیان کیا جیسے کہ شائر نے اوپر والے تین اشار میں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو بیان کیا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو تفصیلاً پڑھا اور اس کو دیکھا تو اب جو چوتھا شیئر ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شائر نے اللہ پاک کی جو صفات ہیں پہلے مصرے میں ان کا چار صفات کا ذکر کیا ہے اور پہلی صفت کیا ہے کہ وہ کہار ہے اس کا کہر یعنی اس کا غیظ و غزب اور رحمت اس سے مراد کیا ہے کہ وہ رحیم ہے کہر سے کہار ہے رحمت سے وہ رحیم ہے قادر سے وہ قدیر ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے ٹھیک ہے اور ستار وہ ستار الوجوب ہے وہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے تو شائر نے اس خیر کے پہلے مصرے میں اللہ تعالیٰ کی چار صفات کا ذکر کیا ہے کہ وہ کہار بھی ہے وہ رحیم بھی ہے وہ قدیر بھی ہے اور وہ ستار ستار بھی ہے یعنی ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے ٹھیک ہے تو اللہ پا کی ذات جو ان تمام صفات کی حامل ہے اس کو مخاطب کرتے ہوئے شائر اس شیر کے دوسرے مصرے میں کہتا ہے کہ میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ میں بس اے اللہ میں آپ کو اپنے روبرو دیکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان تو بہت بڑی ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ستار العجوب ہے وہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے اور وہ اتنی پردہ پوشی کرنے والی اتنی بڑی پردہ پوشی کرنے والی ذات ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود انسانوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے بلکہ انسانوں کو بھی فرماتا ہے کہ اگر تم دنیا میں کسی کا کوئی عیب چھپاؤگے تو میں قیامت کے دن تمہارے عیب چھپاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ اس کی شان ہے پردہ پوشی کی حوالے سے ٹھیک ہے اور اس کی شان یہ ہے کہ جیسے کہ دنیاوی طور پر اگر کسی کو ہمارا راز معلوم ہو جائے تو ہمیں ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ ہمارا راز کسی کے سامنے کھول دے گا اس کے برقس اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت رحیم ہے اور وہ دن رات ہمارے عیب دیکھنے کے باوجود اس کو کسی کے سامنے کھولتی نہیں ہے وہ ایسی مہرباند ساتھ ہے ٹھیک ہے تو شاعر نے اس شعر میں اپنا مقصد بیان کیا ہے اور وہ مقصد کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہے اور روز قیامت یہ ایک حقیقت ہے کہ نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ کا جلوہ نصیب ہوگا لیکن گنہکار جو ہیں وہ اس سے محروم رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے سے روک دیے جائیں گے ٹھیک ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نیک لوگوں کو نصیب ہوگا ان لوگوں کو نصیب ہوگا جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے رستے پر چلتے ہوئے اس کے حکمات کے تابع ہو کر گزاری ہیں لیکن گنہکار جو ہیں وہ اللہ کے دیدار سے اس شرف سے محروم کر دیے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک جزو ہے نظریہ وحدت الوجود کے پیش نظر جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے نظم حمد پڑی تھی تو اس میں ہم نے دو نظریہ ڈسکاس کیے تھے ایک نظریہ وحدت الوجود اور دوسرا نظریہ وحدت الشہود وحدت الوجود کے پیش کرنے والوں کا جو خیال ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ کل ہے اور اس کائنات کے ایک ایک جزو میں اس کی ذات بذات خود موجود ہے جبکہ وحدت الشہود بالے کہتے ہیں کہ اللہ پاک خود موجود ہے وہ اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور اس کائنات کا ایک ایک مظہر جو ہے وہ اللہ کی ذات کی اللہ کی ذات کے ہونے کی گواہی دیتا ہے ٹھیک ہے تو اگر یہاں پر ہم نظریہ وحدت الوجود کی بات کریں تو اس کی پیش نظر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے صوفیہ یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ کل ہے اور اس کائنات یہ کائنات جو ہے وہ اس کی ذات کا ایک جزو ہے اور اس کائنات کے ایک ایک ذریعے میں خدا ہی خود موجود ہے ٹھیک ہے وہ خود چھپا ہوا ہے تو جزو کو اپنے کل جزو جو ہوتا ہے یعنی اگر نظریہ وحدت الوجود کی بات کی جائے کہ اللہ کل ہے اور انسان اس کا ایک جزو ہے تو جزو جو ہے وہ کل سے ملنے کے لیے بے چین اور بے قرار رہتا ہے ٹھیک ہے وہ جزو ہے اللہ تعالی کی ذات کا نظریہ وحدت الوجود کے تحت اور اکثر صوفیہ کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دیدار الہی کے لیے دنیا میں طلب کار رہے اور اپنے اپنے طریقے سے اس خواہش کا اظہار بھی کرتے رہے جو زیادہ واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے بہت ہی مقرب پیغمبر تھے جلیل و قدر پیغمبر تھے انہوں نے شاعر بھی ہیں ان کے یہاں بھی ہمیں برملا اس خواہش کا اظہار ان کے شاعری میں نظر آتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آل عباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں ٹھیک ہے تو یہ جزو کی انسان کی بحیثیت جزو یہ خواہش ہمیشہ سے رہی کہ وہ اللہ تعالی کا دیدار کرے اور اپنے معبود کو اپنے روبرو دیکھے تو جو شاعر ہیں وہ بھی یہاں پر اسی دیدار الہی کی آرزو کر رہے ہیں یا آپ یوں کہہ لیں کہ وہ جنت کے طلبگار ہیں کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالی کا دیدار جو ہے وہ اہل جنت کو نصیب ہوگا اور جو گنہگار ہیں وہ اس سے محروم ہوں گے ٹھیک ہے تو شاعر کہتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں لیکن پھر بھی میری یہ خواہش ہے کہ میں تیری رحمت کے سائے میں آؤں اور تیرا دیدار کروں کیونکہ تیری رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے اور وہ گنہگاروں کے لیے بھی ہے اور وہ نیکوکاروں کے لیے بھی ہے تو میں تیری رحمت کے سائے میں آنا چاہتا ہوں اور میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اس حوالے سے اقبال کا ہی ایک بڑا خوبصور شعر ہے جس میں وہ فرما دے ہیں کہ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ تو مطلب بے حیثیت جزب انسان جو ہے وہ اپنے قلد سے ملنے کے لیے بے قرار ہے اپنے معبود حقیقی سے ملنے کے لیے بے قرار ہے اس کا ظلوہ دیکھنے کے لیے بے قرار ہے اور شاعر نے بھی اس شیر میں شدت سے اپنی اس خواہش کو بیان کیا ہے ٹھیک ہے تو اگلے شیر میں شاعر فرماتے ہیں کہ جب قیامت کی آئے گی ساتھ دید سے اپنی بہرہ ور فرما اچھا جب قیامت کی گھڑی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنے دیدار سے فیض یاب فرما یہ شاعر کی یہاں پر خواہش ہے تو شاعر ہے اس شیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی جب ہوگی اس گھڑی میں وہ اللہ تعالیٰ کی جلوے کی عرضو کر رہا ہے کیونکہ قیامت کا دن بہت ہولناک ہوگا سورہ سبانیزے پر ہوگا زمین پگھل کر لعبہ بن کر پگھل جائے گی اور جو آسمان ہے بروی کے گالے بن کر اڑنے لگے گا اور مائن جو ہیں وہ اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی نفسہ نفسی کا عالم ہوگا میدانِ حشر لگے گا پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا اور زمین کا اس روز میدانِ حشر کا یہ عالم ہوگا کوئی جائے بنانا ہوگی اور صرف اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا اور جس سے یہ سایہ نصیب ہوگا وہ سکون میں ہوگا اور اسے راحت ہوگی شاعر نے یہاں دیدار کی طلب عرش آسم کے سایہ کے حصول کے لئے کی ہے ٹھیک ہے کہ شاعر کی دراصل خواہش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سایہ میں آنے کی ہے اور اس کو یہ یقین ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سایہ میں آ جائے گا تو وہ اور یعنی یہ آلٹی میٹلی ہمیں یہاں پر شاعر کی حصول جنت کی طلب بھی نظر آتی ہے اور جنت جو وہ جنت کس کے لئے ہے جنت مومنین کے لئے ہے جو اللہ کی طرف سے انعام ہے اور مومنین کو ہی جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ دیکھیں گے برسوں دیکھیں گے اور یوں محسوس کریں گے کہ جیسے چند ساتیں ہی دیکھا ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کے حسن کے مطالق حدیثِ قدسی میں ارشاد ہوتا ہے حدیثِ قدسی وہ حدیث ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ایک تو حدیث ہے حدیث ہم کسے کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانِ عالی شان کو ہم حدیث کہتے ہیں حدیثِ قدسی یہ وہ باتیں جو براہِ راست اللہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو as it is بیان کر دیا یعنی ان کو اپنے الفاظ میں نہیں بیان کیا بلکہ جیسے اللہ کی طرف سے ہی ویسے ہی ان کو ہمارے سامنے یعنی اس طور کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا تو یہ حدیث جو ہے وہ پھر جو اللہ کی بات ہے جو اللہ ہی کے لفظوں میں ہے اور نبی پاک نے اللہ ہی کے لفظوں میں لوگوں کے سامنے بیان کی وہ حدیث حدیث قدسی کہلاتی ہے اور یہاں پر حدیث قدسی کا جو حوالہ میں دینے جا رہی ہوں اس میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے وہ لذت تیار کی گئی ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا گزر ہوا یعنی لوگ اس سے پہلے مکمل طور پر نواقف تھے ٹھیک ہے تو شاعر جو ہے وہ بھی اکثر صوفیہ کی طرح اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ اللہ مجھے قیامت کے دن اپنے دیدار سے فیضیاب کر ٹھیک ہو گیا تو یہ نہ صرف یہ شاعر کی خواہش ہے بلکہ ہر نیکوکار کے ساتھ ہر گنہگار کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ وہ اپنے معبود حقیقی کا جلبہ جو ہے وہ قیامت کے روز دیکھے اور اللہ کی رحمت بے پایا ہے لا محدود ہے بہت بسی ہے جسے جب نباسنے پہ آئے تو یہ اس کی رحمت پر منحصر ہے ٹھیک ہے پھر کہا کہ میں اس لئے مجنوں کے ہوں جنون ساما میرا پیکر گناہ میں ہے دوبا یہاں پر شاعر نے اپنی دیوان کی اور اپنے پاگلپن کا احسار کیا ہے اور شاعر کہتا ہے کہ اللہ میں تیرے عشق میں مجنوں کی طرح دیوانہ ہوں اگرچہ میں سر تاپا گنہگار ہوں ٹھیک ہے میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں لیکن اس کے باوجود تیری محبت میرے دل میں ایسے ہے کہ میں مجنوں کی طرح تیری محبت میں پاگل ہو گیا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہاں پر تلمیہ کا استعمال ہوا ہے تلمیہ کا بھی استعمال ہوا ہے اور تشبیح کا بھی استعمال ہوا ہے تلمیہ کون سی استعمال ہوئی ہے مجنوں کی مجنوں کون تھا مجنون کس کو کہتے ہیں جس پر جنون کی کیفیت آرہی ہو جس پر پاگلپن کی کیفیت آرہی ہو اور مجنون کا لقب کس کے لئے استعمال ہوتا ہے عرب کے ایک قبیل بنوامر کے نوجوان قیس کے لئے جو لیلہ کی محبت میں مجنون یعنی پاگل اور دیوانہ ہو گیا تھا تو شایر نے یہاں پر اپنی محبت کی انتہا کو بیان کرنے کے لئے اپنے آپ کو مجنون سے تشبیح دی ہے مصل کی ماند مصل مجنون کے ہوں جنون ساما جنون ساما میں دیوانہ ہوں میں پاگل ہوں تیری محبت میں ٹھیک ہے اور پھر کہا کہ میرا پیکر گناہ میں ہے ڈوبا اگرچہ میں سر تاپا گناہ میں ڈوبا ہوا ہوں لیکن اس کے باوجود میرے دل میں اے اللہ آپ کی محبت جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ جیسے مجنون لیلہ کے عشق میں پاگل ہو گیا تھا اچھا لیلہ کے ساتھ مجنون کا عشق جو ہے یہ مجازی تھا لیکن شاعر نے یہاں پر اپنے حوالے سے جس عشق کا اظہار کیا ہے وہ اس کا عشق حقیقی ہے یعنی اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ عشق ہے ٹھیک ہے تو اس نے یہاں پر یہ تلمیہن مجنون کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے اپنی محبت کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے اس کو بیان کرنے کی کہ ہم آسانی سے سمجھ سکیں کہ شاعر کے دل میں جو جذبات موجزن ہے وہ کس طرح کے ہیں یعنی جذبات محبت کے ہیں لیکن مجنون کی لیلہ کے ساتھ محبت کو ہم مجازی معنوں میں دیکھتے ہیں لیکن شاعر کا عشق مجازی نہیں ہے بلکہ حقیقی ہے ٹھیک ہے تو مجنون کا کردار محبت کے حوالے سے بہت عظیم خیال کیا جاتا ہے عشق مجازی میں اور مجنون کو عشق و محبت کا علمبردار سمجھا جاتا ہے تو شاعر نے یہاں پر دراصل اپنی محبت کو بیان کرنے کے لئے امدہ انداز میں اس نے مجنون کی تلمیح کا سہارا لیا ہے ٹھیک ہے اور لیکن اچھا اس کے ساتھ ایک طرف تو وہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ محبت کا دعوے دار ہے لیکن دوسری طرف کہتا ہے کہ میں تو سر سے پیروں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں میں نے ساری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالی کی نافرمانیاں کرتے ہوئے گزاری ہے اور اس فانی دنیا کے پیچھے لگا رہا ہوں تو اب معاملہ کیا ہو گیا کہ شاعر نے سارا وقت ضائع کر دیا لیکن شاعر کہتا ہے کہ اب جو میرا زندگی گزارنے کا جو بھی انداز تھا اس کو میں ترک کر چکا ہوں اور اب جو عشق حقیقی ہے وہ مکمل طور پر میرے اندر سرائیت کر چکا ہے اور یہ بھی حقیقت بات ہے کہ انسان جب دنیا کی ٹھوکریں کھا کر تھک جاتا ہے تو بالاخر وہ اپنے معبود حقیقی کی طرف پلٹتا ہے ٹھیک ہے اور معبود حقیقی کے دامن دامنے رحمت میں ہی اسے ہمیشہ کے لیے پناہ مل دی ہے کیونکہ وہی عزلی و عبدی حقیقی پناہ گاہ ہے ٹھیک ہے تو اب شاعر جو ہے اپنی پوری زندگی اس دنیا کے بکھیڑوں میں گزار چکا ہے اور اب اسے اس بات کا شدت سے احساس ہو چکا ہے کہ اس کا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے اور اللہ کی محبت ہی اس کی دائمی پناہ گاہ ہے تو اب وہ اس پناہ گاہ میں آ گیا ہے ٹھیک ہے اس کا اظہار اقبال نے اپنے شعر میں کچھ یوں کیا کہ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افوے بندہ نواز میں اماں کا مطلب یہاں پر پناہ ہے کیا مطلب ہے ٹھیک پناہ تو شاعر کہتا ہے کہ مجھے تو جہاں میں کہیں پناہ نہیں ملی تو بلا آخر مجھے پناہ ملی کہاں ملی مجھے اللہ تعالیٰ کے دامنے رحمت میں پناہ ملی میرے جرم خانہ خراب کو میں تو ایک گنہگار بندہ تھا تیرے افوے بندہ نواز میں تو تیری رحمت کے دامن میں مجھے پناہ مل گئی اللہ تعالیٰ کا دامنے رحمت بہت وسیع ہے اس حوالے سے شاید نے کہا کہ اسی گاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارہ نہ کیا ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عالم ہے اور یہ جو چار مصرے میں نے بولے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کی رحمت جو ہے وہ لا محدود ہے ٹھیک ہے اور وہ جیسی نیکوکاروں کے لیے ہے ویسی ہی گنہگاروں کے لیے بھی ہے تو اللہ پاک جو ہے وہ بہت مہربان ہے انسان جو ہے وہ ساری زندگی گناہ کرتا ہے اور گناہوں کے دریاں بہا دیتا ہے لیکن اس کے گناہوں کے دریاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سمندر میں گر کر اپنا وجود کھو دیتے ہیں اور جب وہ حقیقی معبود کی طرف پلٹتا ہے دل سے اس کے دامن میں پناہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس پر کرم کرتی ہے مہربانی کرتی ہے اور اس کو اپنے دامنے رحمت میں جگہ دے دیتی ہے ٹھیک ہے ساتھوہ شیر دیکھیں گے جس میں شاعر کہتے ہیں کہ باوجود یہ کہ پرہوں اسیاں سے تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا باوجود یہ کہ اس کے باوجود کہ اسیاں گناہوں سے پرہوں بھرا ہوا ہوں اہلا میں گناہوں سے بھرا ہوا ہوں لیکن تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا سودا کا مطلب کیا ہے جنون اور جنون تو ہوتا ہے نا پاگلپن لیکن یہاں پر کسی چیز کی انتہائی خواہش کو بھی سودا جنون یا سودا یا جنون کہتے ہیں یعنی کسی چیز کو پا لینے کی انتہائی خواہش تو یہاں پر شاعر جو ہے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اگرچہ میں سر تاپا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں لیکن اس کے باوجود میری شدید خواہش ہے کہ میں تیری رحمت کو پا لوں ٹھیک ہے تو فطری طور پر ایسا ہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے سے گھبراتا ہے ٹھیک ہے کہ اور چھپاتا ہے اپنے گناہوں کو لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوتا ہے حاضر ہوتا ہے تو وہ حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے تمام گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مستوکلی نے بھی یہاں پر اسی عمر کا احسار کیا ہے اشار کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی تو گناہوں میں ڈوب کر گزار دی اور گناہوں میں کیوں ڈوبا رہا دیکھیں انسان کی فطرت جو اس کی سرشت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں گناہ شامل ہے اور اکثر ہم سنتے ہیں کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے لیکن اس کے باوجود کہ ہم گنہگار ہیں ہم نے زندگی میں جو عمال کیے ہیں وہ اللہ تعالی کی فرما برداری جو ہے وہ اس سے ظاہر نہیں ہوتی ہمارے عمال سے لیکن اس کے باوجود ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہئے بلکہ اس بات کی امید لگا کر رکھنی چاہئے کہ ہم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہوں اگر ہم سچے دل سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کریں گے تو وہ یقینا ہماری توبہ کو قبول کرے گا کیونکہ اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ لا تک نہ تم رحمت اللہ کبھی بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہوں کیونکہ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے ٹھیک ہے اور اللہ تعالی کی رحمت بہت وسیع ہے تو اللہ تعالی کیا فرماتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں کہار و جبار ہوں لیکن میں رحمان و رحیم بھی ہوں میں کہار و جبار ہوں لیکن میں رحمان و رحیم بھی ہوں اور یاد رکھو کہ میری رحمت میرے غزب پر بھاری ہے اور اللہ تعالی کی محبت کا عالم کیا ہے کہ وہ انسان سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو دیکھیں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور ہم اپنی ماں سے اس غلطی کی معافی مانگیں تو وہ کتنی فراغ دلی سے ہمیں ماف کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انسان سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے تو اگر انسان اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سچے دل سے توبہ کرے گا تو یقیناً وہ رحیم و کریم ذات وہ انسان کے گناہوں کو ماف کر دیتی ہے تو انسان کا نادم ہونا اس کے کام آ جائے گا تو ہمیں دراصل یہی طریقہ کار روچھے ہم اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہئے کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دامن میں پناہ لینے کے اور کوئی جائے پناہ ہمارے پاس نہیں ہے ہم گناہگار ہیں گناہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کی شدید خواہش اپنے دل میں رکھتے ہیں تو یہ اس خواہش کا ہمارے دل میں ہونا بھی ہماری بکشش کا باعث بن سکتا ہے کہ اگر سے بندہ ہے گناہگار ہے لیکن اس کے باوجود اس کو اپنے پروردگار کی رحمت پر بے حد بھروسہ ہے اور اس بھروسے اس نے اپنے پروردگار کے دامنے رحمت کو تھام لیا ہے اور وہ یہیں اسی دامنے رحمت میں پناہ جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی جائے امان اس کے پاس موجود نہیں ہے تو دراصل قصہ مختصر یہ کہ شاعر جو ہے وہ گناہگار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی دامنے رحمت میں جگہ پانے کا خواہش مند ہے اور اس کی شدید خواہش ہے کہ اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو ماف کر دے اور اس کو اپنے دامنے رحمت میں جگہ دے دے اور اللہ کی شان یہی ہے کہ جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ خالق وہ مالک وہ رحمان وہ رحیم اس کو بڑی فراختیلی سے ماف کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ نظم بہدانیت بیٹے مصطف اکلی کے لکھی ہوئی جس کا تارک قریشی صاحب نے ترجمہ کیا جو ہمارے سکریبس میں شامل ہے یہ ہمارے سمارٹ سکریبس کی آخری نظم تھی آج ہم نے اس کو پورا کر لیا ہے اور اس کی تشریف کو پڑھئے گا اچھے طریقے سے اور سمجھئے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے یہ سمجھ آ بھی جائے گی تو اس کے ساتھ آج انشاءاللہ میں نیکسٹ جو آپ کا تھرڈ آن لائن ٹیسٹ ہوگا اس کا سکریبس بھی میں گروپ میں شیئر کروا دوں گی محمدوبہ سے تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا اور اسی کا اکارڈنگ پھر آپ کا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو تب تک بیٹے پڑھتے رہیے اور زور و شور سے پڑھائی کریں خوب محنت کریں دل لگا کے اور اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ